السلام علیکم بھائی جان بھائی جان یہ ہمیں آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ٹینک لگایا ہوا ہے یہ اس میں کتنے بلاگ بغیرہ آئیں گے اور یہ کتنی اس کی لمبائی ہے چڑھائی ہے اور اس میں کتنے کولر کتنے سو فٹل کا لگا ہوا ہے اور اس میں جو کولر کے جو پائپ کا جو سائز ہے وہ انچی کا ہے سوا انچی کا ہے یہ آپ ہمیں سارا بتائیں اور اس ٹینک کی جو انچائی ہے اور اس میں کون سا بلاگ لگے گا وہ آپ ہمیں بتا دیں تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ٹینک کی لمبائی چڑھائی کیا ہے ٹینک کی جو لمبائی ہے یہ نتر فوٹر اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ ہے تیس پوٹر صحیح ہے اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس میں سانچے بغیرہ کی جو مقدار ہے وہ کتنے آئیں گے اس سارے ٹینک میں کتنے سانچے آئیں گے مطلب بوکس کتنے آئیں گے جی جی وہ آئیں گے چھے سو پچیس یا ستائیس یہ اتنے جا دیں صحیح ہے اور اس میں جو سانچے استعمال ہوں گے مطلب کہ اس کی جو انچائی ہوگی کتنے آئیں گے کا وہ بلاک ہوگا دو دو سمت ہوگا ہے یہ کہتا ہے ارتالی کا یہ موجہ ہے یہاں پر یہ بتا آرتالی کا استعمال ہونا ہے بھونجہ انچ کامیل ہونا صحیح ہے اس میں جو انچائی ہے یہ چار فٹ ہے صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی انچائی ہے وہ چار فٹ ہے اور اس وجہ سے یہ ارتالی چ اس میں جو سانچہ ڈلے گا کیونکہ یہاں پر جو اللکڑی وغیرہ گھر یہ ارتالی انچ کا بھن جائے گا تو بھونجہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے گا تو اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں جو כלR وغیرہ FS یہ تنیہ سو فٹ لگے گا اس میں اتنا لگے گا تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے یہ کولر کا کونسا کولر میں جو پائپ ہوتا ہے استعمال وہ کونسا آتا ہے اور کتنے فٹ ہوتا ہے جو کولر ہوتا ہے نا جو اس کو کنائے بھی کہتے ہیں وہ یہاں پر گلی میں کاریتے ہیں وہ اسی جو فٹ کے ساتھ نہیں جاتے ہیں یا آپ نے کتنی مشینی جنالی ہیں وہ اس کے ساتھ نہ ہوتے ہیں ہم نے یہاں پر ڈالنے ہیں دو کولر بارہ سو فٹ دو سیٹ اپر ڈالنے ہیں کولر دے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو آپ نے جو سیٹ ڈالنے ہیں باڑا باڑا سو فٹ مطلب یہ ہو گیا کہ چوبی سو فٹ ڈالنا ہے آپ نے ادھر جو کولر دو ڈالنے ہیں ہاں جو دو مشینہ لگائیں گے یہاں پر صحیح ہے واہ آپ نے تیارت ہے جتنی آپ مشینے لگتنی آپ کا اور آپ ہمیں یہ بائی جان یہ ہمیں بتا دیں کہ اس میں جو پائپ کونس اچھا رہتا ہے انچی کا پائپ اچھا رہتا ہے یا سوا انچی کا یا پونی کا جو کام وغیرہ زیادہ کرتا ہے جو کام زیادہ کرتا ہے وہ کونی کا جاہتا ہے ہمیں یہ نارج ہے کونی کا سنگھے رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کونی انچی کا ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے بجائے اس کے جو انچی ہے آپ اس کا وزن وغیرہ بھی زیادہ آتا ہے اور اس کے آپ کو پیسے بھی زیادہ خرچ کرنے پڑتے ہیں اور اس کا کام بھی کم ہوتا ہے اس لئے آپ کو یہ بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہم نے مشینری کا کام کیا ہوا ہے اگر آپ ہماری رائے لیں تو آپ نے پون انچی کا پیو لگائیں وہ زیادہ کام کرتا ہے وہ کام ہی زیادہ کریں کیونکہ اس سے کام ہو جائے تھے انچی کا زیادہ ہوتا ہے اور بھائی جان اس میں اسے ویلڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس میں کوئی بورا بغیرہ ڈالتے ہوتے ہیں سائیڈوں کو پیو اور کیا لوگ بغیرہ بھی کہتے ہیں کرتے ہوتے ہیں یہاں پر بار کی سائد ہم نے اندر کی طرف ہی لوگ کرنے ہیں بار کی طرف ہی صحیح ہوئی ہے پہتے سے جب بار کی طرف کر کے یہاں پر بورا جو لگڑی کا بورا ہوتا ہے وہ یہاں پر ماردے ہیں صحیح ہے اور اس میں جو چادر استعمال ہوئی ہے دو ستر کی ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چادر اس میں استعمال ہو رہی ہے وہ دو ستر کی ہے یہ تقریباً بہت اچھا جو ہے وہ ٹینک تیار ہو رہا ہے اور اس میں نائد ہی اچھی چادر استعمال ہوئی ہوئی ہے اس سے اگر آپ تھوڑا ہلکا ٹینک بنانا جائیں تو کون سی چادر استعمال ہوگی اس میں کون سی استعمال کرنی چاہیے ہلکا یہ ہوتر کی ہوئی ہے جائے گا ڈیر ستر تو تیک ستر تو کر دیں صحیح ہے ڈیر ستر دو ستر آج جاگے یہ دو ستر کے لگائی ہے نیچے بھی دو ستر کے لگائی ہے جی اس کے علاوہ بھائی جان ہمیں یہ آپ بتائیں کہ یہ جو ٹینک ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ نتر بٹا مطلب نتر اس کی نپائی ہے جی چھڑائی ہے اس کی تیری سپورٹ ہے جی اس میں جو بلاہت آئیں کہ وہ آئیں گے چھے سو پچیس کی آستائی پہلے ہی آپ نے بتایا جو اس کی جو مطلب ایریا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ ٹینک کسی میرے بھائی نے نئے لگانا ہے تو اسے کتنا ایریا جو چاہیے ہوگا جس میں یہ ٹینک لگے گا تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ کتنا ایریا چاہیے ہوگا یہ کبزوں ہمیں چھے پریوں میں چھے سو پچیس بلاہ لگ جائیں گے اور اس میں جو بلیڈ فارم جہاں پر بلاہ مگیا رکھا وہ اس میں ڈال کر آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب اس کی یہ لیتا جگہ چھوڑی ہوئی صحیح چھے ملے سے تھوڑا سے زیادہ ہو جائے وہ تا انتازم چھے ملے سے یہ نے لگا ہوا صحیح ٹھیک ہے بھائی آپ کی بہت بہت مہربانی اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو اپنے سینٹر میں جو گلی بنائی ہوئی ہے یہ کیوں بنائی جاتی ہے اس کا کیا وجہ ہے کیوں بنانے چاہیے یہ پہلے جہاں پر پکھا پکھا لگے گا صحیح اس لیے بنائی جاتی ہے جہاں پر پکھا لگے گا نمتوالا پکھا اس لیے لگا تھے وہ پانی کا سرکٹ مناتا ہے ٹیک وہ پانی کا مناتا ہے پورے ٹیک وہ یہاں پر جہاں پکھا لگے گا نمتوالا وہ ایسر پانی سے پانی کی سپیٹ زیادہ کرے گا یہ اس لیے بنائی جاتی ہے اور گری میں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں لڑکے جیسے نہر میں وہ روڈ وغیرہ ڈالتے ہیں اس سے پریشر بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ درمیان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوائلے ہوں گی پانی جب سپیٹ سے گزرے گا تو پانی تھنڈا ہوگی آگے ٹیک میں تقسیم ہوگا پھر پانی دبار واپس آئے گا پانکے کی قریب پانکہ پھر اس کو راؤنڈ کرے گا دوبارے سیکل کرے گا اور دھوم آتا چلے جائے گا جس سے پھر ٹینک تھنڈا ہو جائے گا یہ ہی کہہ رہے ہیں بھائیان صحیح ہے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو اس ٹینک میں لیکن ہوگا کیونکہ یہ ٹینک کافی بڑھا ہے دیکھیں نا آپ تو اس میں جو لیکن ہوگا اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ کو پتا کیسے جلے گا یار یہ ادھر سے لیکنگ ہے کیونکہ اس میں چادر تو جگہ جگہ سے تو ٹچوں لگانا ہوتا ہے آپ نے تو یہ کیسے پتا لگے گا کہ اس میں لیکن اور ادھر سے لیکن ہے دو تریکی cafودے ہیں ہم نے جو اس تریکی کا پتہ ہے دو تریکی ہم استعمال کرتے ہیں ہم یہاں کرتے ہیں پانی تو پانی پڑھ لیتے ہیں پانی پڑھ لیتے ہیں پانی پڑھ لیتے ہیں پانی پھلو جائے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹینک آپ نے یہاں تک فل بڑھ لینا ہے مطلب نیچے نیچے پانی آپ نے مطلب فٹ فٹ کا بڑھ لینا یا انچے انچی آپ نے پانی اس کے اندر بڑھ کے بعد میں نشان لگا لیتے ہیں نشان لگا لیتے ہیں نشان سے نیچے جائے تو نشان سے برابر رہے گئے یہ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے مٹی کا جو تھیل ہوتا ہے جہاں پہ جائے تھی لیل لگائی ہوئی ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ جو لیل لگائی ہوئی ہے آپ نے اس کے اوپر ایسے وہ مٹی کا تھیل ڈالنا ہے تو جہاں پہ لیکی جو ہوگی وہاں پہ ایک گبارہ ٹائپ بلبلہ بنیں گا جسے پنجابی میں بلبلہ ہی کہتے ہیں تو جب وہ بنیں گا تو پھر وہاں وہ لیکی جو گی اور اس کو ویلڈ کریں گا پھر ٹھیک ہو جائے گا اچھا بھائی آخر میں ہمیں آپ یہ آخری معلومات دے دیں کہ یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو سائڈ ٹینک کی جو سائڈوں پہ جو بوڑا ڈلتا ہے وہ آپ کہہ رہے تھے کہ سائڈ پہ کافی بوڑا کافی مقدار میں ڈلے گا تو ہمیں آپ یہ بتا دیں کہ اس کے جو آپ نے سائڈ پہ جو جگہ چھوڑنی ہے چھ انچی چھوڑنی ہے فٹ چھوڑنی ہے دو فٹ چھوڑنی ہے یا چار انچی چھوڑنی ہے دو انچی چھوڑنی ہے کتنے انچی چھوڑیں گے ہم یہ والی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بوڑا لکڑی کا بوڑا ڈلنا ہوتا ہے جہاں پہ چار سے پانچ انچ چھوڑنی ہے چار انچ کی طرف چار یا پانچ انچ بورا ڈلنے کے لئے اسے بھی یہ ڈالے جاتا ہے جو کولیگ وغیرہ ضائع نہ ہو نیچے نیچے ہم نے جہاں ٹینک جو چہتر کی نیچے شیٹیں ڈال کر کنگلیٹ ڈال کر کنگلیٹ ڈال کر پھر آپ نے کیا ہے نیچے بھی آپ شیٹ جہاں پورا استماع کر سکتے ہو اچھا بھائی اگر ہم اس کی جگہ شیٹ استعمال کرنا چاہے تو وہ زیادہ بہتر نہیں رہے گی اس سے بھوڑے سے زیادہ وہ خرچہ بھی زیادہ اس میں ہو جاتا ہے جو لکڑی کا بھرا یہ سیلن زیادہ مطلب اس کا خرچہ بھی کام ہے اور دوسرا کیا کہہ رہے ہیں کہ شیٹ سے زیادہ اس کی ورکنگ اچھی ہے صحیح ہے یہ اچھا گا لکڑی اور لکڑی کے بھوڑے صحیح ہے ٹھیک چلو بھائی